بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اس کے سلوشنگ طرف بڑھنے سے پہلے اس اسائیمنٹ کو لے کر جو بیسک گائی لائنز ہیں ہم فرسٹ افال ان کو ریڈ اوٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس اسائیمنٹ کو کمپائل کس طرح کرنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ فرسٹ افال آپ کی جو مارکنگ سکیم ہے تو ٹوٹل مارکس اس کے بیس ہیں اور یہاں پہ اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیڈ لائن ڈیڈ لائن کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ ان اسائیمنٹ کو ڈیو ڈیٹ کے اندھر ہی سمیٹ کروانے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ڈیو ڈیٹ کے بعد ایمیل کے تروس سینڈ کریں گے تو اس سلوشن کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد فارمیٹنگ گائیڈ لائنز میں آپ کو کہا گیا کہ آپ لوگ انہیں فونٹ سٹائل جو ہے وہ ٹائمز نیو رومن رکھنے ہیں اور جو فونٹ آپ ایریر بھی چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فونٹ سائز آپ لوگوں نے ٹیل رکھنے ہیں اس کے بعد آپ کو کہا گیا آپ نے اس اسائیمنٹ کو ایمیس ورڈ میں بنانے ہیں ٹھیک ہے بنے گی ایمیس ورڈ میں تو ایمیس ورڈ میں ہی ٹائمز نیو رومن اور ایریر وغیر آپ کو سائز وہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے سٹائل ملیں گے اور جو سائز وہ آپ لوگ پک کریں گے چیئے باکی جو لیگ کلر تھے تو آپ لوگوں نے بلیک یو بلیوoin میں سے یا دونوں کے لیں دونوں پھنی وی رمک ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی تھرڈ کلر لیگوں کووں نے پر deception نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو کہا گیا کہ آپ لوگوں نے اسائیمنٹ کو ایک دوس ری کای کاپی نہیں کرنی اینٹرنیٹ سے اسرے انقراص ورڈ میںوں سے آپ کوپی نہیں کرنی ڈھیک ہے یوٹیوب سے اس کے علاوہ کہیں سے گوجل سے ٹھیک ہے کسی بھی بلاغ سے کہیں سی مطلب کہ کسی بھی ویب سائٹ سے اگر آپ کی Asignment کسی بھی ویب سائٹ کے ساتھ کسی بھی بلاغ کے ساتھ کسی بھی YouTube چینل کی کسی بھی ویڈیو کے ساتھ میچ کر جاتی ہے اس کے بعد آپ کو نمبر نہیں ملیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ ان Assignment کو duty date کے بعد Submit نہیں کروانا آپ لوگوں کی جو فائل ہے وہ کرپٹ نہیں ہونے چاہیے مطلب کہ وہ Open ہو جیسے آپ اس اس کو اپن کریں آپ لوگ اس کو بنا لیں بنانے کے بعد اب اس کو اپن کریں模ان ہو رہی ہے تو اس کو سببیٹ کروئیں اگر آپ نے بنا لیا لگی ہے لیکن اوپن نہیں رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ فائل آپ کی کرپٹ ہوگئی ہے اس کی آپ کو دوبارہ بنانے پڑے گئے ٹک ہے اس کے علاوہ msword کے علاوہ آپ کو کوئی اور آپ کو مطلب کے جو فارمٹ ہیں وہ ایکسپٹبل نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں نے assignment کو ms word میں بنانا ہے اور اس کے بعد اس کو submit میں بھی آپ لوگوں نے ms word میں ہی کرنا ہے ms word کی فائر مطلب کہ doc کی فائر یہ آپ لوگوں کی وہاں پہ acceptable ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپ لوگوں نے مطلب کہ جو فارمٹس ہوتے ہیں ان میں آپ لوگ اپنی assignment کو submit نہیں کروا سکتے ہیں اب آپ کو question کیا ہے in the following table 10 terms of linguistic anthropology are used in applied sense read the scenarios carefully and identify the terms اب یہاں پہ نیچے آپ کو ایک table دیئے گیا ہے اور table کا column اے ہے جو آپ کو scenarios کے نیچے آپ کو یہاں پہ یہ different قسم کے scenarios نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ identification of concept ٹھیک ہے یہاں پہ identification مطلب کہ concept کے آپ نے identification کرنی ہے تو یہاں پہ یہ total 10 scenarios ہیں آپ ایک ایک کو یہاں پہ صرف نام دیں گے آپ کو دو نمر مل جائیں گے ٹھیک ہے صرف یہاں پہ نام لکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھنا دو نمر یہاں پہ اس کو مل جائیں گے دو آپ کو یہاں پہ ملیں گے اسی طرح یہ total 10 ہیں تو ان کو آپ ایک ایک identify کرتے جائیں گے ان کا نام یہاں پہ دیتے جائیں گے کہ یہاں پہ اس scenario کو یہ والا scenario کون سے جو مطلب کہ linguistic concept ہے ٹھیک ہے مطلب کہ anthropology کا جو concept ہے linguistic anthropology کا کون سے concept ہے اس کے ساتھ یہ scenario ریلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت simple سی assignment ہے اب یہاں پہ پہلا آپ دیکھیں اس سے پہلا آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو lesson ہے ٹھیک ہے focus on language تو یہ آپ کے handouts میں آپ لوگوں کو lesson نمر یہ 9 ہے اور اس کے علاوہ 10 ہے 9 10 دونوں آپ لوگ کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ 9 ہے اور یہ دیکھیں focus on language continue ٹھیک ہے یہ lesson نمر 9 اس کے بعد lesson نمر 10 تو ان دو lessons میں آپ کی اس assignment کو پک کیے گئے ٹھیک ہے پہلے آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو lesson نمر 9 اور اس کے علاوہ 10 کو بھی آپ لوگ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس assignment کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی اور آپ لوگ easily کر بھی لیں گے لیکن اگر آپ اس کو نہیں بھی دیکھتے ہیں تو بھی manageo solution آپ لوگوں کے لئے تیار کیا ہے بہت سمپل ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں solution کے طرف یہاں پہ دیکھیں بلکل پہلی بہا یہاں پہ بلکل پہلے scenario ہے کہ teacher was explaining the student the unique rules of Arabic language اب یہاں پہ دیکھیں کہ teacher explain کر رہے unique rules of Arabic language ٹھیک ہے یہاں پہ let's suppose Arabic آپ ہٹا دیں کہ teacher اپنے students کو کسی بھی language کے rules explain کر رہے اس کے علاوہ ان کو outline provide کسی parts of speech کی اس کے علاوہ ان کو sentence structure ہوتے ہے اس کا ideal طریقہ کار بتا رہے ہے یہ کس چیز کے اندر آرہ ہے کس چیز سے relate کر رہے ہے یہ grammar کے ساتھ ری 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 کیونکہ پہلی بات دیکھیں unique rules unique rules directly grammar سے ہوتے اس کے بعد grammar میں ہوتے ہی رورز ہوتے اس کے بعد outline کسی parts of speech یہ بھی grammar کے اندر آرہ ہے اس کے بعد third structure sentence کا structure ہوتے اس کا ideal طریقہ کیا یہ تین چیزیں teacher explain کر رہے یہ simple as grammar میں آتی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں لیسن نمہ نائن کے اندر نہیں بلکہ یہ ہے لیسن نمہ نائن کے اندر structure of language کے نیچے grammar نظر آرہ ہے unique rules of language unique rules of language Arabic language whatever unique rules کی بات رہی ہے اس کے لاب یہ ترتیب arranged کس طرح ترتیب دیا جاتے سانٹیکس بات سانٹیکس سانٹیکس کے اندر سانٹیکس کے اندر سانٹیکس کیا جاتے کس طرح لفظ اور فراز آرہنج کیا جاتے تمام چیزیں سانٹیکس کے اندر لیکن اوورال وہ گریمر کے اندر روس آف language آوٹلین پروائیڈ کیا رہی ہے اس کے سانٹینس کا سانٹیکچر ہے تمام چیزیں کس گریمر اس نے اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے کہ جو اس نے ایک ٹرپ پلین کی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ افرید ہے وہ خوف زیادہ ہے کس چیز سے کہ ماؤنٹین کے اندر ڈرائیونگ کرنے گے کہ اگر وہ ماؤنٹین کے اندر ڈرائیونگ کرے گا تو ہو سکتا کہ کوئی ان کو اس کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے تو اس چیز کا تعلق کس چیز ہے اس کو میں نے ایڈنٹیفائی کیا ڈسپلیشمنٹ کے نام سے ڈسپلیشمنٹ میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈسپلیشمنٹ کے اندر ہیومنگز کین سپیک آف ہیومنگز کین سپیک آف پیرولی ہائپوثیٹیکل اینڈ ایبسٹریک ٹھنگز ٹھیک ہے کہ ہائپوثیٹیکل اور ایبسٹریک ٹھنگز کو جو ہیومنگز ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں آف ٹھنگز وچ ہیپنڈ ان دا پاسٹ اور می ہیپنڈ ان دا فیچر ان چیزوں کے بارے میں ان ایبسٹریک چیزوں کے بارے میں جو کہ یا تو پاسٹ میں ہو چکی ہوتی ہیں یا ان کے محذر میں ہو چکی ہوتی ہیں یا ان چیزوں نے فیچر میں ہونے ہوتا ہے لیکن وہ ریالسٹک نہیں ہوتی مطلب کہ ان کے بارے میں ایک شک ہوتا ہے کہ کیا یہ ہوں گی نہیں ہوں گی ان کو جو امیج ہوتا ہے وہ کلیر نہیں ہوتا ان کے بارے میں شک میں مطلب کہ انسان مبتلا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز میرے ساتھ محذر میں ہوئی ہے یا پھر کیا یہ چیز میرے ساتھ فیچر میں ہوگی تو یہی کام حسن کر رہے ہیں حسن خوفزد ہے کس چیز کو لے کر ایکسیڈنٹ کو لے کر کہ کہیں اس کے ساتھ جو مطلب کہ اگر وہ ماؤنٹر میں دوبارہ یعنی کی ٹرپ کے لیے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ وہاں پہ ایکسیڈنٹ کو انہوں کو حسن بے اشار جائے تو یہاں پہ فیچر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو فیچر کے لے کر ایک ابسٹریکٹ ٹھنگ مطلب کہ ایکسیڈنٹ جو ہے یہاں پہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا تو ایکسیڈنٹ کو لے کر وہ شک میں ممتلا ہے کہ اگر میں جاتا ہوں ہو سکتا ہے میرے وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہاں پہ پاسٹ کی نہیں بلکہ فیچر کے کسی بھی ایکشن کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہاں پہ اس کو میں نے ایڈنٹیفائی کے ڈسپلیشمنٹ کے نام سے آپ لوگوں کو میں نے ساتھ ساتھ ایکسپلینٹ بھی کر رہا ہوں تھا کہ آپ لوگ کے جو شک ہیں ذہن میں کہ اگر میں آپ کو غلط بتا رہا ہوں تو بھی آپ لوگ کے ساتھ ساتھ چک کو دور کیا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا تھرڈ سینڈٹ گئے اس میں دیکھیں کہ علینہ علینہ نام کی کلیٹک ہے وہ ورک کر رہی ہے لنگوشٹک اینڈ فوکسنگ آن گرامر ٹھیک ہے ورکنگ آن لنگوشٹک لنگوشٹک کو پر ورک کر رہی ہے گرامر کو پر فوکس کر رہی ہے کلاسفیکیشن آئے ar individsuach of the features of a language specifically at present times ھیک ہے جو موجودہ وقت کلاسفیکیش ورک موجودہ وقت ہے اس میں وہ جو لنگوشک کے فوکس کر رہی ہے اس کے بعد جو سینڈٹینز کی ارینڈیمٹ زی ceremony ہوتی ہیں کلاسفیکیشن اس کے بعد لنگوشٹک پر فوکس کر رہی ہے تو یہ اوئر آل کس چیز presence کنڈر آرہا ہے یہ آرہا ہے 신окرونک fatalist ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں تو یہ آپ کا لیسن نمہ ٹین ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ دیکھیں changes in language changes in language کے اندر آپ کو دو topic نظر آ رہے ہیں sign of chronic analysis اور dichronic analysis ٹھیک ہے sign chronic analysis کیا ہوتا ہے to understand language structure کہ اس میں آپ لوگ language کے structure کو سمجھتے ہیں and its underlying rules at a given point in time given point in time سے یہاں پہ کیا امراد ہے کہ present کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے present کی بات آپ لوگ مطلب کہ یہاں پہ آپ لوگ اس کو study کرتے ہیں language کے جو structures ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے underlying rules ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہی بات کیا کر رہی ہے یہی کام Alina کر رہی ہے ٹھیک ہے تو Alina یہاں پہ کیا کر رہی ہے focusing on grammar کو پر فوکس کر رہی ہے arrangements کو اوپر ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ایک present وقت میں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے at a present times ٹھیک ہے تو present times یہاں پہ clear لی مراد ہے کہ یہاں پہ sign chronic analysis اس کا جو correct answer ہے جہاں پہ identification میں آیا جائے گا اس کے بعد جی next one دیکھیں اس میں فائق نام کا student ہے anthropology کا who took linguistic as his major ٹھیک ہے جس نے linguistic کو as a major subject choose کیا ہے he is interested in history and evaluation of language through different periods in history وہ اس چیز کو study کرنا جاتا ہے کہ language کی جو مطلب کہ language کی تاریخ ہے ٹھیک ہے interested in history and evaluation of language کے کس طرح language کی تاریخ ہے اور اس کے علاوہ کس طرح different time میں جو لینگویجز ہیں وہ change ہوتی ہیں یہ تو یہ کسی سے اندر آ رہا ہے changes in language یا historical linguistic اس کو جو بھی آپ لکھیں historical linguistic لکھتے ہیں یا آپ لوگ اس کو changes in languages لکھتے ہیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں changes in language ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے مطلب کہ یا present time کی بات ہو یا future کی یا past کی ہو اس میں کیا ہوتا ہے history کو study کیا جاتا ہے ٹھیک ہے historical linguistic کی کیا ہوتا ہے کہ language کی جو history ہوتی ہے اس کو study کیا جاتا ہے کہ کس طرح language کہا سے start ہوئی ہے پھر کون سے پیریڈ میں اس کا مطلب کہ اس کے جو rules سے وہ کیا تھے پھر کون سے پیریڈ میں آ کے اس کے rules کیا ہوں گئے ٹھیک ہے اس کو use کیسے ہو گئے اس کو کیسے pronounce کیا جاتا رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو جو بھی language related تمام history سے جوڑی ہوتی ہیں ان کو study کیا جاتا ہے historical linguistic کے اندر یا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ changes in language کے concept ہے اس کو آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا next scenario ہے ٹھیک ہے english is widely spoken all over the world کہ انگلیس کو دنیا کہ تمام ملکوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد but the way different words and sentences patterns are used to talk about the same things is unique to each region but the way different words and sentences patterns are used to talk the same thing ٹھیک ہے کہ different sentence patterns اور اس کے بعد جو words ہوتے ہیں وہ ایک چیز کے بارے میں ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی ہے چیز ایک ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ area different ہوتا ہے ہر area میں اسی ایک چیز کے بارے میں دیفرنٹ سینٹنس ڈیفرنٹ ورڈز ڈیفرنٹ سینٹنس کی پیٹرنز کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے area ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب جس طرح آپ لوگ کوئی بھی example لے لیں کہ ایک پنجب ہے مطلب کہ لاہور کے area ٹھیک ہے ایک کراچی ہے ایک آپ لوگ اسلامباد کو کہہ دیں یہ تین areas ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر کسی ایک چیز کے بارے میں ٹھیک ہے جس طرح ہوتا ہے مطلب کہ کوئی بھی آپ کہہ دیں کہ چیز جس طرح پانی کے example لیتے ہیں میں just example دے رہا ہوں کہ لاہور کے اندر پانی کے لیے کوئی خاص لفظ اور ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کراچی کے اندر پانی کے لیے لفظ کوئی اور ہوگا بلوچستان کے اندر پانی کے لیے لفظ کوئی اور ہوگا تو یہ کہیں یہ تمام چیزیں اسی طرح انگریز کی بات ہو رہی ہیں تو تمام جو مطلب کہ areas different areas کے اندر ہر area کے اندر ایک چیز کو لے کر ان کے different sentence patterns ان کے different words کو use کیا جاتے ہیں تو یہ آتا ہے social linguistic کے اندر social linguistic میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں social linguistic examine links between language and social structure یہاں پہ دیکھیں how the same language is used to speak in different manners depending on the context of the conversation کہ کس طرح جو same language ہوتی ہے اس کو different مطلب کہ manners میں use کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے sentence کے pattern different ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں social linguistic کے اندر آ رہی ہیں تو یہاں پہ میں اس کو identify کیا ہے social linguistic کے نام سے اس کے بعد next scenario آپ کا Asma and anthropology student یہاں پہ دیکھیں کس چیز کو study کیا جائے جائے main چیز یہاں پہ دیکھیں a language and study ٹھیک ہے a language and study the speech sounds and manual units and how they change in different contexts within the among the languages تو یہاں پہ sounds کی بات ہو رہی ہے sounds آپ کو پتا ہے کہ کس چیز میں study کیا جاتے ہیں Phonology کے اندر ہم لوگ عام طور پر sound کی study کرتے ہیں کسی بھی language جو sound ہوتا ہے اس کے بعد جو ان کے manual units ہوتے ہیں کسی ایک area میں اس language کو کس طرح pronounce کیا جاتا ہے کسی اور language جو sound ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کسی اور area میں تو sound کو لے کر جب بھی ہم study کرتے ہیں وہ آپ بے شک آنکھیں بند کر کے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ phonology کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ phonology آتا ہے اس کے بعد next آپ کا scenario ہے Anthropology The only found that is language is composed of small grammatical unit تو small grammatical unit کا کیا مطلب ہے یہاں پہ morpheem کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے small grammatical unit of speech units دیکھیں either be a complete word morpheem کیا ہوتے ہیں کہ small grammatical unit of speech units ہوتے ہیں اور وہ مطلب کہ ایک complete ایک مکمل لفظ بھی ہو سکتے ہیں prefix بھی ہو سکتے ہیں یا suffix بھی ہو سکتے ہیں یا ایک single letter بھی ہو سکتے ہیں جو پورے word کا مطلب چینج کر دیتے ہیں تو morpheem یہاں پہ آ جائے کہ اس کو جو correct ہے وہ morpheem یہاں ہی ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ کے lesson 9 کے اندر آگا ہے یہ morpheem The smallest unit of speech that convey meaning اب یہاں پہ دیکھیں art اگر آپ اس کو مکمل پڑھیں تو یہ artist بنتا ہے اب یہاں پہ جو art ہے یہ اکیلے بھی یہاں پہ stand کر رہا ہے اگر آپ اس کے ساتھ IST لگایا دیں تو artist بن جائے گا پھر بھی stand کرے گا اسی طرح اس ہے اس ان کے ساتھ لگایا ہے تو artist بن جائے اگر اس کو ہم اکیلے پہ کریں تو یہ ایک word ہے اس طرح مطلب کہ morpheem ایک smallest speech of units ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کو میں نے identified speech units sorry morpheem کے نام سے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ دیکھیں فاطمہ was given a passage and was asked to find out the single words that are able to convey the full meaning ٹھیک ہے of the word alone کہ جو کوئی بھی لفظ کے meaning کو مطلب کہ اسانی سے convey کر سکتے ہیں مطلب کہ اکیلے ہوتے ہیں وہ تو وہ ہوتے ہیں free morpheem ٹھیک ہے morpheem free morpheem اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہاں پہ morpheem کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ artist ہے اب یہاں پہ ART جو ہے نا تو یہ یہاں پہ کیا ہے free morpheem ہے IST free morpheem نہیں ہے IST bound ہے IST کے ساتھ ہم کچھ اور لگائیں گے تو ہم اس کو مطلب پتہ چلے گئے لیکن جو art ہے یہاں پہ ART art تو یہ یہاں پہ free morpheem ہے تو اس scenario میں یہی بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں art یہاں پہ اکیلا مطلب بھی نکل رہا ہے اس کو ہم IST لگائیں گے artist بن جائے گا لیکن اگر IST نہیں بھی لگائیں گے تو وہ بھی art کا specific ایک خاص مطلب نکل رہا ہے یہاں پہ ہمارا free morpheem ہے اسی طرح یہاں پہ اس چیز کو دیکھیں data able to convey the full meaning of the word alone جو اکیلے کسی بھی جیس کا مکمل مطلب بتا سکتے ہیں وہ ہوتا ہے free morpheem اس کے بعد next one کو میں نے ایڈنٹیفیہ کیا ہے ڈاگلوشی کے نام سے ڈاگلوشی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک لینگویج ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد formal professional settings میں ان کو ڈیفرنٹ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد everyday conversation جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ education کے اندر ایک لینگویج ہوگی اس کی ڈیفرنٹ پھر آگے ورائیٹیز ہوں گی جن کو education میں politics میں mass medium میں لیکن اس کے بعد اسی مطلب کہ language کی ایک اور variety ہوگی language سیم ہوگی جب ہم فیملی فرنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جب ہم فیملی فرنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کہیں بھی بھی انفارمل سیٹنگ گھر میں ٹھیک ہے باہر کہیں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ تمام چیزیں جب بھی ہم اس لینگویج کی بات کریں language سیم ہوگی لیکن اس کی ورائیٹی ڈیفرنٹ ہوگی تو یہ کنسپٹ ہوتا ہے لینگوشٹی کے اندر جس کو کہا جاتا ہے ڈائیگلوسیا ہینڈ اوٹس میں بھی آپ کے یہ کنسپٹ موجود ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جیسے آپ کو مزید جو شکوکو شبات ہیں وہ دور ہوں گے تو یہاں بھی دیکھیں یہ لیسن نمبر ٹین کے اندر آپ کے یہ کنسپٹ ہے نہیں یہ لیسن نمبر نائن کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈائیگلوسیا ایک ہے اس کے لیسن نمبر اس بے دیں ہونٹیادے ٹین کنسٹ ہے موضی سوشل سیٹویشن ایک اینجے دو دفرنٹ بھی موضیوں ٹین ہونٹھیں ٹین سوشل سیٹویشن میں ایسے ہونٹ ہیں تو یہ ہوتا ہے ڈائیگلوسیا اس کو میں نے یہاں پہ ا دین ٹین کیا ہے اے ڈائیگلوسی کے نام سے اس کے بعد لاست مانے تو اس کو میں نے دین ٹین ٹین کیا کنام سے لینگوش ایک ہے ٹھیک ہے لینگوش ایک ہی ہے یہاں بھی دیکھیں کہ دہتی ہے ، اس کو جنگ کے اندر برنینفی لینگویچ جس تو جنگ اندر دہنی پرننوازکیا ہے لیکن اسی رم Architecture اس کو مطلب کہ پنجابی ہے اس کے مطلب یہ dialect ہے ٹھیک ہے کہ language ایک ہے لیکن اس کے آگے dialects ہیں ٹھیک ہے کہ لاہور کا dialect اور ہے جھنگ کا dialect اور ہے لیکن main کے پنجابی ہی ہے تو پنجابی کی اس طرح آپ لوگ مطلب کہ چکوالور سیڈ پر آجائیں میوالی میں آجائیں تو یہاں پہ different dialects ہیں language پنجابی ہی ہے لیکن آگے پنجابی کے different dialects ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ use کی گئے تو یہاں پہ میں نے اس کو identified dialect کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ بالکل correct ہے اس لئے میں نے یہاں پہ آپ کو اتنی لمبی جوڑی ایکسپلینیشن دیئے کہ آپ کو کہیں پہ یہ شک نہ رہے کہ یہاں پہ یہ میں نے غلط ایڈینٹیفائی کیا اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہیں پہ غلط ہیں تو کمیٹس باکس میں لازمی بتائیں اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو آپ کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اندر جتنی بھی محصرہ کے ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ تینکیو سو مچ